بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے آج کا یہ مارا نسخہ ہے کلسٹرول یوروکیسرڈ کو نارمل کرنے کے لئے بہت سے مریضوں کو ایسے مسائل بن رہے ہیں کلسٹرول کا مسئلہ بن جاتا ہے یوروکیسرڈ کا مسئلہ بن جاتا ہے یا ہائی بلیڈ پیشر کا مسئلہ بن جاتا ہے انگریزی عدویات آپ کھاتے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے جہزی چھوڑتے ہیں پھر وہی مسئلے بن جاتے ہیں آپ ناظرین یہ نسخہ بنا کر رکھ لیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے توڑی سی محنت کر لیں اپنے لئے کرنا کچھ ہوں ہے کہ آپ نے دیسی لیسن لینا ہے بہتر ہے کہ دیسی لیسن مل جائے اگر دیسی لیسن نہیں تو فارمی لیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشی کریں کہ دیسی لیسن لیں اس کا چھلکہ اتار لیں دونی یہ توڑی ہیں وہ آپ نے لینی ہے یعنی کہ آپ کم از کم ایک پہ دیسی لیسن لے لیں اس کا چھلکہ اتار لیں اور دیسی لیسن کا جب چھلکہ اتر جائے گا تو آپ نے اس کی جو اندرونی طوری ہیں ان کو موٹا موٹا سا کوٹ لیں یعنی کہ موٹا موٹا سا کوٹ کر اس میں آپ نے آدھا کلو شہد ڈال دینا ہے چھوٹی مکھی کا شہد ہو یا بڑی مکھی کا شہد ہو جو بھی آپ کو شہد مل رہا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے کسی شیشے کے جار میں ڈال کر اس کو محفوظ کر دیں بیس دن کے بعد آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے چائے والا آدھا چمچے صبح خالی میدہ پانی کے ساتھ کھالیں نیم گرہ پانی اوپر سے پی لیں آدھا چمچے صرف ایک ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ میں کہتا ہوں چند دن استعمال سے آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے یا گھنٹہ بعد میں پینا ہے صبح و شام جتنی آپ واق کر سکتے ہیں واق لازمی کیا کریں اور کوشح کریں کہ دن کے وقت کم از کم دس سے پندرہ گلاس نیم گرم یا تازہ پانی لازمی پیا کریں یہ نسخہ آپ استعمال کرتا رہیں اس سے ایک تو آپ کا بلڈ پیشر کا مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ نارو رہے گا کلسٹور کا مسئلہ جو اورکیسٹر کا مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور ناظرین جو شگر والے مریض ہیں وہ یہ نسخہ استعمال نہ کریں ان کی شگر بڑھ سکتی ہے جن مریضوں کو شگر نہیں ہے وہ استعمال کر لیں اور جن مریضوں کو میدہ کے مسائلہ یعنی میدہ کا السر کا مسئلہ ہے وہ بھی مریض یہ نسخہ استعمال نہ کریں واقعی مریض اس کو استعمال کریں کسی بھی موسم میں کریں پانی زیادہ زیادہ استعمال کریں صرف ایک ٹیم آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفاہ دیں گے شکریہ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمیں شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کو فیدہ مل سکے دعاوں میں یاد رکھی گا اسی کے ساتھ حکیم شاہد اقبال کو اجازت دیجئے گا السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم